ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل ولي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللا ومن يضللہ فلا حدیل واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسول اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر الامور مہدساتوها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا دلالا وکل ذلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فا ان آمنوا بمسل ما من تم به فقد احتدو تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنہ کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیشوا رہبر امام بنا کر بیجا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نادل فرمایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے عدیبوں پر امت کے شہیدوں پر واعیدین پر مبلغین پر مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا موزد سامین اگرامی قدر جمعہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کھڑے ہو کر پڑھایا جائے لیکن پہ در پہ سفروں کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی شدت کی وجہ سے آپ کے سامنے ایک ادھر شریع کو رکھتے ہوئے بیٹھ کے آپ سے گفتگو کروں گا تھوڑا تھا اس تک کریں تاکہ وہ ہم حضرت عثمان کی صیرت کے حوالے سے بہت سے ابواب آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں حضرت عثمان کے چند اجتہادی فیصلوں کے حوالے سے بس ٹھیک ہے چند اجتہادی فیصلوں کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھا تھا اس زمن میں حضرت عثمان کے اور بھی بہت سے فیصلے ہیں لیکن خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو دو باتیں ان کے ساتھ منصوب کر کے دین کے اندر نئی چیز کو گھڑنے کا ایک طریقہ اور سلسلہ شروع کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی وضاحت کرنا مقصود ہے محضرت سامین نے گرامی قدر آپ کے سامنے پہلے بھی ایک بات یہ رکھ چکا ہوں ایک مرتبہ یہ بات بتلا چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب فلسفہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں پورا دین دے کے گئے ہیں کہ نہیں آپ بتلائیے کیا دین کامل مکمل ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لاکھوں صحابہ کو حج کے موقع کے اوپر اس بات کا گواہ بنایا کہ میں نے دین مکمل پہنچا دیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گواہ بنانے کی ضرورت تھی نہیں تھی یہ گواہ آپ کے اور میرے لیے بنایا گیا نبی کریم تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایک بات بھی اگر تُو چھپائے گا ہم تجھ سے رسالت کا منصب بھی چھیل لیں گے یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں نبی کریم کیا رسالت کی شریعت کی کوئی بات چھپا سکتے ہیں اگر نبی کریم نے دین پورا کا پورا دے دیا ہے ہر بات نیکی کی بتلا دیا حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم نبی کریم کا دل نہیں کرتا کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے کرتا ہے کہ نہیں کرتا انبیاءاتیں کس لیے ہیں علماء وعیدین مبلغین تبلیغ کس اصول پر کرتے ہیں اسی اصول شریعت پر تبلیغ ہوتی ہے کہ سننے والا کہنے والا جنت میں چلا جائے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ نبی جو پوری امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرے جو وقت وفات دنیا سے جانے کے لیے جانے کے لیے جب وقت رہلت آ چکا ہو امت کے لیے آنسو بھائے امت کو نصیحتیں کرے کیا امت سے نیکی کا کوئی کام چھپا جائے گا یہ کہاں سے فلسفہ گھڑ لیا میں نے اور آپ نے کہ نعوذ باللہ نبی کریم رات کو اٹھے تھے پوری امت سوئی بھی تھی کسی کو بتائے بغیر بقی میں گئے تھے بڑی اہم رات تھی عبادت کی تھی نبی نے امت سے چھپا لی یہ فلسفے پندرہ شابان کے حوالے سے اور بہت سی راتوں کے حوالے سے یہ رات کی بھی اہمیت ہے نبی کریم سے ثابت ہے نہیں نہیں نبی کریم خفیہ نعوذ باللہ اٹھے تھے حضرت عائشہ کو بھی پتا نہیں چلا حضرت عائشہ بھی چانا کوٹی انہوں نے دیکھا اور ہم تک پہنچا دیا نعوذ باللہ لوگو کیا دین اور شریعت اس بات کا متقاضی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نیکی کا کوئی کام آپ سے اور مجھ سے چھپا کے جائیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نیکی کا کوئی کام اپنی طرف سے نہ گڑا کرو سواب اور عبادت کا کوئی کام اپنی طرف سے اجاد مت کیا کرو اگر تم یہ اجاد کرو گے گویا گویا نعوذ باللہ سمنا نعوذ باللہ تمہارا یہ عقید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکی کا یہ کام لی تھا بتلایا حفیہ رہ گیا تھا میں نے اور آپ نے اجتہاد کر کے نیکی کا یہ کام اجاد کر لی ہے اور ہم اس کا سواب ملے گا ہرگز نہیں جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ کبھی عمل عمل صالح نہیں ہو سکتا وہ عمل عمل بدعت ہوتا ہے اس عمل پہ سواب ہونا تو دور کی بات ہے اس عمل پہ سواب تو دور کی بات ہے اس عمل کے اوپر گناہ دیا جاتا ہے نماز کی دو رکھتے ہیں ہر رکعت کے اندر دو سجدے ہیں ایک بندہ کے سجدہ ہی تو ہے تیسرا سجدہ بھی کر لیا جائے کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھی یہ بات رکھنے کا ایک آز مقصد ہے جس طرح حضرت عمر کے بارے میں پرپوز انڈا کیا جاتا ہے نا حضب اللہ کہ حضرت عمر نے ترابی کی جماعت کو قائم کیا آپ لوگ اسے بیدد کہتے ہیں ہم تو کبھی اس کو بیدد نہیں کہتے ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں یہ اپنی طرف سے وہ یہ بات کہتے ہیں یہ بھی تو بیدد تھی آپ اس کے حلاف کیوں نہیں اس کا اصل تو نبی کریم کے دور میں مجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن با جماعت پڑھائی نبی کریم کوئی عمل زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لے کوئی بندہ اس کو ساری زندگی اپنا لے وہ سنت ہی ہوتا ہے ایک بندہ ہر سال آج کرے نبی کریم نے زندگی میں کتنے آج کی ہیں بولتے نہیں ایک آج کی ہے ایک بندہ ہر سال آج کر رہے کیا نبی کی سنت کی محالفت کر رہے اور لوگوں یہ بات نہیں ہے حضرت عمر نے تو انتظامی طور پر تیس دن کی جماعت قائم کی کون سا انہوں نے فرض کر دی تھی انہوں نے بھی فرض نہیں تھی کہ نبی کریم نے تین دن پڑھائی انہوں نے تیس دن کی جماعت کر دی ایک دن بھی نبی کریم اگر جماعت کروا دیتے تیس دن اس کی جماعت ہو سکتی تھی یہ بات حضرت عمر کی سیرت کے اندر آپ کے سامنے تفصیلیں رکھتی تھی حضرت عثمان کی سیرت کے حوالے سے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرپوگنڈا کیا جاتا ہے کیا حضرت عمر کے بارے میں بھی بہت سے حوال ہیں ان کا رد ہم ان کی سیرت میں ساتھ ساتھ کرتے ہیں حضرت عثمان نے لیے ایک نئی آذان اجاد کی تھی کونسی آذان جی وہ جمعہ کے وقت نہ جمعہ کے نمازیوں کو کٹھا کرنے کے لیے باہر دور مقام جو بزار کے اندر واقعہ تھا وہاں پہ آذان دلوایا کرتے تھے لوگوں یہ بات درست ہے یہ بات ثابت ہے یہ بات حق کو سچو اس کو ماننا چاہیے اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اگرچہ ان کے پاس سند بھی ہے کس چیز کی سنت خلافہ راشدین کی پیروی کی سند مجود ہے سند نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری پیروی کرو میرے خلافہ راشدین کی پیروی کرو میری سنت تو پکڑو میرے خلافہ کی سنت تو پکڑو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے خلافہ کی سنت میں تو عمل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن صحابہ کے طرز عمل نے ہمیں کیا بات سمجھائی کہ حضرت ابو بکر بھی اگر یہاں سے وہاں ہوتے ہیں صحابہ کہتے ہیں تیری بات کو نہیں مانا جائے گا حضرت عمر کو کہتے ہیں حضرت عثمان کو کہتے ہیں یہ جو حضرت عثمان کا استہار انتظامی نوعیت کا اس کی اصل کی بات بھی سن لو آج بھی کوئی بندہ اختلاف جس بات کے اوپر ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے بعض لوگ بات سنتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں ویسے ہی اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت عثمان نے دولہ میں دی تھی جی اچھا جی دی تھی کہاں دی تھی ایک آدان مسجد میں ایک پہلے بنار میں دی کسی لیے اطلاع کے لیے مسجد کی طرف آ جاؤ جمعہ کا وقت ہونے واضح ہے اطلاع یہ آدان کہ انہوں نے مسجد میں دی تھی کہ بزار میں دی تھی بولتے نہیں بزار میں دی آج آپ کہاں پہ آدان دیتے ہیں مسجد میں بتائیے حضرت عثمان سے بھی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی مسجد میں دو آدان نے ثابت ہو جمعہ کی ان سے بھی نہیں ثابت ثابت کہاں پہ ہیں اگر تم نے دینے کا اتنا شوق ہے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنی ہے تو جاؤ ایک بندہ بھیجو بزار اور مارکٹوں میں عظام دے کی آئے لوگوں کو بتلائے جمعہ کا وقت ہو گیا ہمیں کوئی اطراز نہیں اس بات پہ ہمیں کوئی اطراز نہیں اطراز کس بات کے اوپر ہے جس مقام کے اوپر جس موقع کے اوپر جس وقت کے اوپر خلفاء راشدین نے اگر کوئی اجتہادی عمل انتظامی عمل کی ہے تو اس کا موقع محل اس کا وقت بھی بدلانی جا سکتا جی ازام دی جاتی ہے نماز سے پہلے ازام سے شیطان باغ جاتے ہیں شیطان باغتے ہیں اطراز کرتے ہیں تو کیا قبرستان میں جا کے دینا شروع کر دیں موقع بھی وہی ہوگا محل بھی وہی ہوگا ازام دی جائے گی نماز سے پہلے دی جائے گی قبرستان میں اگر دینے کی اجازت نہیں ہے تو مسجد میں بھی دوسری ازام کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے لوگوں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی تھوڑی بہت بنجائش ہوتی ہے نیکی کا عمل کرنے کی حضرت عثمان نے یہ عمل کیا یہ بھی بات غلط ہے بات تھوڑی دکیئی کہ لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی صرف اشارہ کرتا ہوں تحجد کی اضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی ہوا کرتی تھی کہ نہیں کس لیے ہوا کرتی تھی اس بات کی علت اور وجہ پتہ ہے صرف اس لیے ہوا کرتی تھی کہ روزے دار اپنی سہری میں تیوی پیدا کر لیں اس لیے کہ سہری جلدی کرنا شروع کر دے اب وقت فجر کا قریب آ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحبیوں کو یہ بات کہتے ہیں جب تک فلاں اضان نہ دے تم پھاتے پیتے رہا کرو پہلی اضان پہ کھانا ترک نہ کیا کرو بلکہ پہلی اضان کس لیے دی جاتی ہے اطلاع دینے کے لیے گویا اطلاع دینے کا کنسپٹ ان پانچ نبازوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا اسی کی بنیاد کے اوپر اگرچہ عبادات کو ایک دوسرے کے اوپر قیاس بھی کیا جا سکتا لیکن حضرت عثمان نے یہ جو اجتہات کیا انتظامی نوعیت کا ہے بلار پھیل گئے تھے وہاں پہ کونسا سپیکر کا دور تھا آپ خود بتلائیے مسجد النبوی کے دور بلار چلا گیا کافی دور چلا گیا مسجد النبوی کے موزن کی اضان اس بلار تک نہیں تھی جاتی اگر حضرت عثمان نے استحاد کر کے ایک موزن کو بلار بیجا کہ بلار میں اطلاع دے کے آؤ کہ جمعہ کھڑا ہونے والا ہے اس میں کوئی اطراز اس سے کیا بلار کے نئے چپٹر کھولے جائیں گے اور کہاں بتا کیا جاتا ہے یہ اس طرح کی ٹوپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی یہ جو گڑیاں پہنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی اس طرح کے دلائل دی جاتے ہیں یہ اسی نبی کریم کے دور میں موجود تھا کتنے افسوس اور دکھی بات ہے جب انسان کی اکل پہ پردہ پڑ جائے کیا اسی دین کا عمل ہے کیا اس طرح کی جو ٹوپی ہے یہ سر ڈامنے کے لیے کیا ہم اس ٹوپی کو یہ کہہ کے پہنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی پہننی تھی دین کے اندر عبادات کے اندر کوئی چیز کوئی عمل گڑنا یہ بیدت ہوتا ہے اب آئی جات میں کیوں سفر کرتے ہیں یہ نبی کریم نے اونٹ پہ کیا دنیا کے معاملات ایک اور بات یاد رکھ لیجئے دنیا کا ہر معاملہ دنیا کا ہر معاملہ یہ اگر کلیہ میں یاد ہو جائے نا تو ہم اس طرح کے سوالات میں کبھی نہ پھنسے دنیا کا ہر معاملہ جس کا تعلق عبادات میں سے نہ ہو دین کے ساتھ نہ ہو وہ حلال اور مباہ ہوتا ہے اللہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی منع نہ آئی ہو ہمارے ہاں کنسیپٹ کے یہ ہے یہ منع دکھایا جائے اور منع دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے عبادات کے معاملے کے اندر ہر عبادت حرام ہے ہر عبادت کرنا گنے ہیں اللہ یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو عبادات کا ثبوت چاہیے باہت سمجھا رہی ہے معاملات میں منع کی دلیل چاہیے ہوتی ہے اور عبادات کے اندر اس عبادت کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے یہ عام فہم بات ہے لیکن اس کو اتنا مشکل کر کے پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر کہ لوگ اسی کے اندر الجے رہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے لوگو یہ بات یاد رکھو کوئی بھی عبادت آپ نے اس وقت تک نہیں کرنی جب تک آپ کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت اس وقت میں اس لمحے میں عدا کی تب تک نہیں ہو سکتی دنیا کا ہر معاملہ آپ تہہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ اطلاع نہ ملے کہ نبی کریم نے منا کیا ہے کیا مطلب ہر لباس حلال ہے ہر لباس نہ پینٹی شٹ کے اوپر اطراب ہے نہ شلوار کمیز کے اوپر نہ لاچے کے اوپر اور جتنے افریقہ کے لوگ جو جو کچھ پہنتے ہیں ہر لباس جائز ہوگا معاملات کے اندر الا سطر ننگا ہو تو پھر چاہے عربی چوگا بھی ہو حرام اگر سطر ہی ننگا ہو گیا جو معاملات کے اوپر قدغن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا جائے منع کارجیں وہ نہیں ہونا چاہیے لڑکیوں سے مشابت نہیں ہونی چاہیے سطر پورا ہونا چاہیے جو مردی لباس پہنو کوئی حرج نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے معاملات کی اصل ہلت کی ہوتی ہے عبادات کی اصل حرمت کی ہوتی ہے عبادت بندہ اپنی طرف سے نہیں گر سکتا دین کا کوئی کام انسان اپنی طرف سے نہیں گر سکتا اپنی طرف سے گڑے گا ہو یا نعوذ باللہ شریعت صادی کر رہا ہے کیا یہ تیرا عقید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نیکی کا کام نہیں بتلایا اور حضرت عثمان کے اس عمل کی وجہ سے افسوس ہے نا بائی لوگوں نے یہ قبرستان میں بھی عذان دینی ہے حضرت عثمان نے بزار میں دی تھی ہم قبرستان میں جب مردہ دفنا کے آئیں گے تب بھی عذان دیں گے پھر آگے چلتے کہ جی دوسرے دن بھی کھانا پکے گا میت کے تیسرے دن بھی پکے گا ساتھ میں دن بھی دسویں کو بھی چلیسویں بھی ہوگا چیلم بھی ہوگا بڑے شغیر کے اندر کیسی کیسی رسمیں دین اور عبادات کے نام کے اوپر گڑی گئی ہیں دین اور عبادات کے نام کے اوپر ان سے سواب ہوتا ہے نعوذ باللہ نبی کریم ہمیں بتلانا بھول گئے ہیں ان کے اوپر وحیہ ہی ہے ایک بات حضرت عثمان کا یہ عمل دوسرا حضرت عثمان کے اوپر اور حضرت عثمان کی سنت کو سمجھتے ہوئے مارے بعد بھائی مناہ کے اندر حضرت عثمان کے انہوں نے قصر نماز کو ادا نہ کیا انہوں نے نماز پوری پڑی عبداللہ ابن مسعود کو پتا چلا انہوں نے کہا اگر میں ہوتا وہاں پہ تو اسمان کو روکتا بھی مفہومن بیان کر رہا ہوں اور میرے لیے نبی کی دو رکھتے یعنی زہر عثمان کی نماز جو قصر کر کے دو پڑی جاتی ہیں وہ ان چار سے بہتر ہیں ابھی اطلاع پوری نہیں پہنچی بھی حضرت یہاں تک بات کو بیان کیا جاتا ہے یہ بھی دوکھا دی ہوتی ہے بات مکمل پہنچانا نہ غلف کرنا مبالکہ کرنا آج ہمارے معاشرے کے اندر تنقید اور اطلاع نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کی دعوت دے رہا ہوں پورا ایک سکول مجود ہے پورا ایک سکول آف تھوٹ ہے جو حجب جاتا ہے منا کے اندر چار کی چار رکھتے پڑتا ہے حضرت عثمان کا اپنا قول ملاحظہ کی یہ صحیح سنت کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے میں بھی پتا ہے حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قصر نماز کو ادا کیا دو رکھتوں کو پڑا دنیا سے چلے گے ابو بکر نے دو رکھتوں کو پڑا دنیا سے چلے گے عمر جتنی دیر زندہ رہے دو رکھتوں کو پڑا آج عثمان کو وہی دو رکھتے زیادہ پسند اور محبوب ہیں لیکن عثمان چار رکھت کو ادا کرے گا اس لیے کہ اسلام میں بہت سی نئی دنیا شامل ہو رہی ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ سفر کے اندر نماز پوری کرنا جائز ہی نہیں بات سمجھا رہی ہے حضرت عثمان وجہ بیان کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو فرض مان لیا ہے حضرت عثمان وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں چار رکھت نماز اس لیے سفر میں ادا کر رہا ہوں کئی لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ سفر میں دو ہی فرض ہیں یہ بات تو کوئی چمبے گی نہیں ایک بندہ سفر میں اللہ کی ادا کرنا رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے امام مقامی ہے وہ مسافر ہے وہ اس کے پیچھے چار پڑھنا ہے جائز ہے جائز ہونا الگ بات ہے مسنون ہونا ایک راستہ کھلا رکھنا امت کے لیے اگر کوئی بندہ پوری کی پوری نماز سفر میں پڑھنا چاہتا پڑھ لیں لیکن فائدہ اٹھانا چاہیے جب اللہ رب العزت کسی چیز کی رخصت دے دے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک صابی کے اوپر لوگ شیڈ کر کے چھتریاں رکھ کے کھڑے ہیں نبی کریم نے کہا کیا ہے روضے سے ہے سفر میں اتنا لمبا سفر ہو گیا ہے سورج نصف نیزے پہ ہے سینے میں غرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاتا سفر میں تھا روضہ چھوڑ دیتا کیا مطلب اگر انسان اللہ کی ادا کردہ رخصتوں میں سے کسی رخصت کو اویل کرنا چاہے اور حاصل طور پر اگر نبی کریم نے اویل کری ہی ہو تو پھر وہ اویل کرنا افضل بھی ہے اور سنت بھی ہے حضرت عثمان نے حج کے موقع پہ یہ جو چار رکعت ادا کیا آپ کو اور مجھے بتلانے کے لیے کیا ہے کہ سفر کے اندر صرف قصر ہی فرض نہیں ہو جاتی اور ان کے اس اجتہات کی وجہ سے آج امت کا یہ موقع موجود ہے کوئی دنیا میں کہ سفر میں کوئی پوری کرنا چاہتا ہے کر لے اور اگر حضرت عثمان یہ عمل نہ کرتے تو ہو سکتا ہے امت کے اندر واقعی یہ بات پھیل جاتی کہ قصر نماز ہی فرض ہے وہ یا حاج کے اندر جن بھائیوں ساتھیوں نے جانے انہوں نے نبی اب یہ عمل نہیں ہو سکتا اب سب کو پتا ہے اب ہمارے دو پڑھنے کا ہمیں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ نبی کی سنت کی اور یہ بھی اعتراض نہیں دے گا کہ یہ فرض ہے ہم اس کو فرض مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عمل نبی کریم نے جہاں جس وقت میں کیا جائے اسی کی اقتداء اسی کی پیلگی کرنا افضل ہوتا ہے اجازت اور رخصت ہونا ایک الاقباب ہے تو گویا حضرت علی بتائیے بھی بات بتلا دوں ایک سکول آف تھوڈ ایسا بھی موجود ہے جو کہتا ہے نہیں ہم اس اجتحاد کو بھی نہیں مانتے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعت ہی ادا کی ہم بھی دو ہی کریں یہ سکول آف تھوڈ موجود ہے لیکن یہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضرت عثمان علت بیان کرے ہیں وجہ بیان کرے ہیں اسی طرح حضرت عثمان کے اور بھی کوئی صحیح تحادی نوعیت کے فیصلیں حضرت عثمان کا یہ بھی فیصلہ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حکماً مرفوع ہے کیا جس دن جمعہ کے دن عید ہی کٹھی ہو جائے حضرت عثمان نے عید پڑھائی حضرت عثمان نے عید میں کیا کہا آج دو عیدیں جب آگئے ہیں جمعہ کے دن عید تھی جو ساتھی مضافات سے آئے ہیں گاؤں اور دہات سے آئے ہیں وہ چاہے آج جمعہ میں حاضر نہ ہو وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں یا جماعت کے ساتھ اپنے علاقوں کی مساجد میں پڑھ لیں کیا مطلب اگر جمعہ کے دن عید کی نماز آ جائے تو ان میں سے عید کی نماز پڑھنے والے کے اوپر جمعہ کی فرضیت ساکت ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں جمعہ پڑھے گا تو گناہ یہ بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر جمعہ فرض نہیں رہا اس نے دو عیدوں میں سے ایک عید کو ادا کیا عیدت عثمان اور یہ حکماً مرفوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بات جاتی ہے ٹھیک ہے جو بات ثابت ہے اسی طرح عثمان کا ایک مشہور اجتحاد یاد رکھیے یہ بہت اہم بات ہے جو بات میں آپ کو بتلانے والا ہوں ایک مرتبہ ہلکا سا اس بات کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا دنیا کے اندر جتنے بھی جرائے میں حتیٰ کہ توہین رسالت بھی ہو اس کے اندر بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ توہین رسالت کر دے آپ نے اس کو پکڑ لے دیں قانون کے حوالے کرنا ہے ریاست کے حوالے کرنا ہے قاضی کے حوالے کرنا ہے میں گا ہوں اس کی شہادات پیش کرنی ہے اس کے حلاف قرار واقعی صدا اس کو دلوانی آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے اگر ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا ہر بردہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر قانون شہادت فوت ہو جائے گا معاشرے میں امن ادم ہو جائے گا ایک بندہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا کہ اس کو قتل کر دے توہین نے رسالت کی ہے پھر اس بات کو کون جج کرے گا اس کا مطلب ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا ریاست اسلامیہ اور قانون ہاتھ میں نہیں لینا ریاست کے پاس جا کے بات کرنی ہے لیکن یہ بھی بات یاد رکھئے یہ دو جرائم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دو جرائم اگر کوئی بندہ ان دو جرائم میں مقتلع شخص کے لیے قانون ہاتھ میں لے لے ہاتھ میں لینے کے بعد ثابت کر دے کہ واقعی اس نے یہ دو جرم کی ہے انہوں میں سے ایک جرم کی ہے پھر اس بندے کو کساساً قتل نہیں کیا جا سکتا یہ بات بھی یاد رکھے پھر اس کا خون اتنا حقیر نہیں ہے کہ ایک توہین رسالت کرنے والے کے قتل کے الزام میں اس کو قتل کر دیا جائے کساساً نہیں کیا جا سکتا دوسرا جرم کونسا ہے حضرت عثمان کی صیرت میں جس کا ذکر ملتا ہے وہ جادو ہے پہلے بھی آپ کے سامنے حضرت عمر کی صیرت کے باب میں یہ بات رکھی تھی جادو بر اور توہین رسالت کرنے والے دنیا میں یہ دو جرائم ہیں اگر ان کو قانون ہاتھ میں لے کر قانون ہاتھ میں لینا جاہز نہیں ہے پہلے بات یہ کہہ رہا ہوں لیکن بالفرد یہ ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا میں نے ان دو جرائم میں سے کسی ایک جرم میں مقتلع شخص کو قتل کیا ہے اگر وہ یہ بات ثابت کرے گا تو اس بندے کو قتل نہیں کیا جائے گا قانون ہاتھ میں لینے کی صدا ریاست دے سکتی ہے قانون ہاتھ میں لینے کی صدا دی جائے گی اس کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ دو جرائم ایسے سنگین نوعیت کے ہیں تو معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ہی اور اس کے دلائل متعدد ہیں نبی نا صحابی کا واقعہ موجود ہے انہوں نے اپنی لونٹی سے جیسے ہی الفاظ سنیں قتل کر دیا ان کو قساساً قتل کرنے کے لیے لیا گیا ان کا الزام ثابت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونزایا چلا گیا اس کو اس کے بلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح کا واقعہ یہ حضرت عمر کی صیرت میں بھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہاں پر سیلف ڈیفینس کے قوانین کے بارے میں آپ جانتے ہیں حضرت عثمان کے دور میں حضرت حفظہ کے اوپر ان کی ایک لونٹی نے جادو کر دیا حضرت حفظہ کے اوپر ان کی ایک لونٹی نے جادو کر دیا تھا حضرت حفظہ کو پتا چلا بیمار ہوئی پروپ کیا تفتیش کی پتا لگا فلا لونٹی نے جادو کیا فلا جگہ دفن ہے اس کو نکالا تفتیش کی انہوں نے اپنے ملازم کو کمدیش کو قتل کر دیا یا اس کو قتل کر دیا گیا حضرت عثمان کو پتا چلا حضرت عثمان نے حضرت حفظہ کو ڈانٹا یہ تو انہیں قانونہ اپنے کیوں لیا حضرت حفظہ نے اپنا مقدمہ پیش کیا دلائل دیئے ثبوت دیئے سارے گواہوں کی روشنی میں حضرت عثمان نے ان کو کہا قانونہ آپ میں نہیں لینا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جادوگر کی سزا موت ہے تو نے اس کو موت کے گھاٹ اتروایا تیرا عمل درست ہے لیکن یہ عمل کس کے ذریعے ہونا چاہیے ریاست کے ذریعے ہونا چاہیے لوگوں جادوگر آج معاشرے کے اندر آپ کو میں ایک بات حقیقت کی بتلانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم دکھ اور افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں جادو اتنا عام ہو گیا ہے کہ اشتہارات پنفلٹ پوسٹرز دیواروں کے اوپر لکھاتا ہے ساز بہو کا جگڑا ہو خامد آپ کے قدموں میں فلاں آپ کے قدموں میں محبوب آپ کے قدموں میں بنگالی باپا یہ کر دے گا وہ کر دے گا گرے لگانے والے جادو کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں اور اسلامی معاشرے کے اندر نہیں یہ بھی بات یاد رکھ لیے وچ کرافٹ پوری دنیا کے معاشروں میں صرف یورپ کے اندر نہیں امریکہ کے اندر نہیں ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں وچ کرافٹ جادوگر اور جادوگرنی کی سزا ہر کمیون میں دنیا کے اندر سزائیں مہتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کی سزا پتا کیا ہے بات طلع ہے ان کی سزا نہیں ہیں ان کو انعام دیا جاتا ہے کس چیز کا یہ جی ولی اللہ نعوذباللہ جو شوبدہگر ہو جو جادوگر ہو جو کہن ہو جس کے پاس شیطانی ہتھیار ہو جنات ہو وہ ولی اللہ نعوذباللہ امام ابن تحمیہ نے اور امت کا اس بات کی اوپر جمعہ ہے کسی ولی اللہ کو اپنی ولایت ظاہر کرنے کا اور اعلان کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا اور کسی ولی اللہ کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا وہ اللہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے پتہ نہیں میرا اللہ تعالی میں اللہ کا ولی ہوں بھی کہ نہیں ہوں وہ تو متحقل میں نہیں ہوتا اس لیے کوئی بندہ یہ بات کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں پانی کے اوپر چلے ہوا میں اڑے آگ کے اوپر چلے اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ جادو کر رہے اور مارے معاشرے کے اندرہ سے لوگوں کو ولی اللہ کلیم کیا جاتا ہے اللہ کے ولی ہیں پہنچے میں ہیں کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا اس نے میری معاوی کی فلاں بات ایک دم بتلا دی تھی بڑا پہنچا ہوا ہے اور بے وکوف انسان وہ کہن ہے وہ جادو کر رہے اس کے پاس جنات ہے جو تیرے جنات سے پوچھ کے اس کے کان میں وحی کرتے ہیں تیرا سارے کا سارا معاوی وہ اس کے جن کو بتلا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ ولی اللہ وہ کہن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کہن مجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم نے کہا بتا میں کیا سوچتا ہوں نبی کریم کتنی حیرت کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جو کریم تھا جو جن تھا واحد نبی کریم ہے جن کا جن بھی جن کا کرین بھی جن کو گمراہ کرنے والا بھی اسلام کو قبول کر گیا تھا لیکن وہ کاہن اتنا بڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آپ دخ دخ سوچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تباہ ہو تو نے اندازہ تو لگایا تو نے کہانت تو کی لیکن صحیح جگہ نہیں پہنچ سکا اور حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت دخان سوچ رہے تھے یہاں تک پہن گیا کہن آج کوئی بندہ یہ اندازہ کیا سا لگا لے نا آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بتلا دے آپ کہیں یہ ولی اللہ ہے اور ایسا بندہ تحرین ہوتا ہے نجومی ہوتا ہے جادرگر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چالیس دن تک کوئی بندہ کاہن کے پاس چلا جائے ارناس کے پاس چلا جائے نجومی کے پاس چلا جائے اس کی چالیس دن نماز قبول نہیں ہوتی چالیس دن کی اس کو پلنٹی دی جاری ہے کہ تو عبادت کرے گا یہ نہیں کہ چالیس دن اس نے نماز نہیں پڑھنی اس نے پانچ بھیر بھی پڑھنی ہے وہ دار مسلمان پر برد لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نماز اماز میں چالیس دن نماز نہیں لکھنی کتنی بڑی وعید ہے آج ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو اولیاء اللہ ماننا جاتا ہے اور حاصل طور پر یہ برسگیر پاکوہ ہند کے اندر یہ بات زیادہ ہے میں آگے بھی ایک بات یہ کہا چکا ہوں بہروں سے بہت اختلاف ہے معاشرہ تباہ ہے سیکولر ہیں ملہد ہیں لیکن اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے وہاں کا کوئی ہلویونسٹ وہاں کا کوئی منیشن اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم نہیں کرتا وہ کہتا میں ہلویونسٹ ہوں میں منیشن ہوں یہ میری آج ہے یہ میرا فن ہے ہمارے ہی پاکستان برسگیر پاکوہ ہند میں یہ مسئبت ہے جس کے پاس کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان کی سیرت کے جتنے اہم ابواب ہیں جو ان کے اجتحادی فیصلے ان کو سمجھنے کی تفیق دے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں حضرت عثمان کے خلیفہ بننے کی رداد اور ان کے اوپر باقی جو چند اعتراضات ہیں اس حوالے سے اپنی گفتگو کو رکھیں گے اور کوشش کریں گے اگلے جمعہ کے اندر اس باب کو ختم کیا جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ موسیقا 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 ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يدللہ فلا حدیع لہ وشہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو ان محمد عبدو ورسولو اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وحیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشہر الامور مہدساتوہا وکل مہدسات بدا وکل بدات ذلالہ وکل ذلالت فلدار معزو سامین اگرامی قدر آپ کے سامنے ہم نے یہ کچھ عرصہ قبل تین کنال جگہ اس مسجد میں شامل کرنے کے لیے حریدی تھی آپ کے سامنے ایک مرتبہ پہلے بیس پروڈیکٹ کو ہم رکھ چکے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو تین کنال جگہ لی ہے اس کے اندر سے ایک اور سوا کنال کے قریب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے مسجد کی توسیع میں شامل ہوگی اور باقی پونے دو دو کنال کے قریب جو زمین ہے وہ ہم نے ایک عظیم الشان ایجوکیشنل کمپلیکس کے لیے مختص کر دی ہے آپ کے سامنے یہ بات پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک ہی نظریہ ایک ہی نظام تعلیم اور تربیت کے حوالے سے موجود ہے آپ بھی میں بھی ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹو لیں اپنے دماغوں کو کھنگا لیں ہمارے والدین دینی گرانے کے لوگوں کے والدین ایک نمازی گرانے کے لوگوں کے والدین اپنے بچے کو جب تعلیم دیتے ہیں کیا کہا کے دیتے ہیں بیٹا کچھ پڑھ لو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے پڑھ لکھ لو کچھ کمانے کے قابل ہو جاؤ گے پڑھ لکھ لو بوکھے نہیں مروگے لوگوں یہ فلسفہ مغرب کا یورپ کا تعلیم برائے مادیت تعلیم برائے زندہ رہنا تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ اس کے ذریعے سے انسان چند لکمیں کمالیں چند ٹکیں کمالیں یہ تعلیم برائے مادیت کا فلسفہ جب سے یورپ سے دنیا میں پھیلا دنیا کے اندر سے انسانیت کو ہتم کر کے لے گئے آج ہر بندہ پوری دنیا کے اندر یاد رکھئے سرمایہ درانہ نظام کا سب سے بڑا عید سب سے بڑی علتی یہی ہے ہر بچے کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے یہ بڑا ہو کر کما سکے یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نہیں اسلامی تعلیمات کے برعکس پوری اسلامی مذاہب کے برعکس آسمان سے دنیا میں جتنے بھی مذاہب نازل ہوئے ہیں کیا ان کا فلسفہ تعلیم کا یہ تھا اور تعلیم برائے انسانیت ہوتی ہے تعلیم برائے تربیت ہوتی ہے تعلیم حاصل کرنے کا اسلام کے اندر بنیادی فلسفہ اور سارے مذاہب میں جو بات سچو کہنی چاہیے صرف اسلام میں نہیں تمام مذاہب کے اندر علم اس لیے حاصل کیا جاتا تھا کہ یہ بندہ انسان کا بچہ بن جائے یہ جو بچہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی تربیت ایسی ہو کہ معاشرے کے اندر ایک تارامت سخص بن جائے اس کے والدین کو اس سے فائدہ پہنچے اس کے بھائی بہن کو اس سے فائدہ پہنچے امت کو اس کے فائدہ پہنچے امت کے لیے ایک دیا بن جائے امت کے لیے ایک شما بن جائے امت کے لیے کہ روشنی بن جائے جب تک اسلام کے اندر تعلیم اس مقصد کے لیے دی جاتی رہی میں اب زیادہ پرانی بات نہیں کرتا وہ بندہ کوہستانی افغانستان سے چلا مولنہ بلکلام عزاد نے اپنی کتاب پوری کی پوری اس کے نام پہ کی مولنہ بلکلام عزاد کے دروازے کو کھٹکایا مولنہ باہر آئے کہاں سے آئے وہ افغانستان سے افغانستان سے کیا حالات سے آج سے سو سال قبل بھی اندعوہ لگا لی گئے کوئی سواری نہیں آنے جانے کا انتظام نہیں کب سے نکلے ہو تین دن ہو گئے ہیں کس کام سے آئے ہو اندر بیٹھو نہیں ایک بڑا ضروری کام کیا کام ہے فلاں صورت کی فلاں آئیت کا ترجمہ دماغ میں پھنس گیا ہے اس کی تفسیر ملوم نہیں ہوتی یہ کیا مسئلہ ہے مولنہ بلکلام عزاد نے اسی وقت آئیت کے اندر جو اشکالات اس کو مجود تھے دس پندرہ بیس منٹ لگا کے سمجھائے اس نے مولنہ کا ہاتھ چمبا مولنہ نے کہا تشریف رکھو ریسٹ کر کے جاؤ رکھ کے جاؤ نہیں وہ بندہ کوہستانی تین دن کا سفر کر کے ایک آیت کا ترجمہ سمجھ کے تین دن کا سفر کر کے اپنے وطن میں واپس پہنچ گئے یہ تعلیم مسلمانوں کے اندر جب تک برائے تربیت رہی اللہ کی قسم اسلام غالب رہا جب مسلمانوں نے بھی تعلیم اس لیے حاصل کرنا شروع کر دی کوئی ڈاکٹر بن جائے گا اور ڈاکٹر بن کے کرے گا کہ جی پیسہ کمائے گا انجینئر بن جائے گا انجینئر بن کے کرے گا کہ جی پیسہ کمائے گا اور لوگوں آپ اور میں اپنے گھر کے اندر پیسہ چھاپنے والی مشینیں پیدا کرتے ہیں پھر جب وہ باہر چلے جاتے ہیں نہ ان کو والد کا پتا ہوتا ہے نہ والدہ کا پتا ہوتا ہے ہمیں لوگ سوالات کرتے ہیں علامہ صاحب بچے کو دیکھیں دس برس ہو گئے پندرہ برس ہو گئے ہیں بچہ واپس آنے کو تیار نہیں ان سے جب سوال کیا جائے کیا آپ کہکے پڑھایا تھا کمانے کے لئے پڑھایا تھا پیسے بیج رہے ہیں ہر مینے پیسے بیجتے ہیں لیکن پیسے سے دل نہیں بڑھتا دل کو سکون نہیں آتا بیٹے کو گلے لگانا چاہتے ہیں بیٹے سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں جب تُو نے بیٹے کو پیسہ بنانے کی مشین بنایا پھر وہ پیسہ بنانے کی مشین ہے اس کے اندر انسانیت ہتم ہو گئی ہے آپ نے تربیہ دی پیسہ چھاپنے والی مشین کی کی پھر والدین فوج ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم ان کے جنادوں میں بھی نہیں آتے ان کے جنادوں میں بھی نہیں آتے پیسہ بے ہی دیتے ہیں بڑا اچھا جناف ہیونرل کرنا کل کر دینا چلیسوا کر دینا چیلم کر دینا اور یہ تلیم براہ مادیت کے سلچوے کو ہم نے زمین میں دفن کر دینا ہے تلیم براہ تربیت کا یہ عزیمشان ادارہ یہاں پہ قائم ہوگا لیکن اس ادارے کے لئے آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے ایک عزیمشان کمپلیکس ہے جس کو مادل کے طور کے اندر مادل کے طور کے اوپر معاشرے میں ہم نے پیش کرنا ہے الحمدللہ اس نہج کے بہت سے سکول اور ادارے اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کام شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس میں ایک اضافہ ہوگا پھر اس کی یہاں پہ موڈل تلیم یہاں پہ اساتھ ازا کی ٹریننگ ہوگی لوگ اپنی اپنے علاقوں میں اس پیٹرن کے اوپر انسان بنانے والے ادارے اور یاد رکھو مولانا عبدالمنان وزیر آبادی کا ایک مرتبہ آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا سارے بھائی بیورو کریڈ تھے والد نے یہ نبینا تھے ان کو قرآن کی تلیم کے لئے ڈالا باقی سب کو پیسہ بنانے اور چھاپنے کے لئے پڑھایا تھا صحیح بات کہہ رہا ہوں اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتے آپ کو پتہ خواب حجت نہیں لیکن ایک عرصہ بیت گیا وہ دنیا سے چلے گئے ان کی والدہ کو خواب آیا خواب حجت نہیں ہے صرف اطلاع نرض کر رہا ہوں اطلاع دے رہا ہوں آپ کو ان کی والدہ نے کیا خواب دیکھا کہ مولانا عبدالمنان کے والد خواب میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں باقی جتنے بچے تھے جن کو بیورو کریٹ بنایا آج قبر میں دس سال ہو گئے ہیں ان سے کبھی فیض نہیں پہنچا فائدہ نہیں پہنچا لیکن عبدالمنان وزیر آبادی جب رات کو اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اپنے با باپ کے لئے دعا کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتا ہے اللہ کی قسم قبر میں سکون پاتا ہوں قبر میں رلیف پاتا ہوں میں اپنے اس نبینا بیٹے سے خوش ہوں جو آنکھوں والے تھے انہوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یہ نبینا جو قرآن کا حافظ بن گیا جس نے تلیم برہ تربیت کو حاصل کرا کیا آج راتوں کے اٹھ اٹھ کے میرے لئے مقصرت کی دعاوں کو کرتا ہے لوگو اپنے بچوں کو انسان بناو وہ معاشرے کے لئے مفید ہو جائیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لئے مفید ہو جائیں گے اپنے والدین کے لئے مفید ہو جائیں گے اللہ کی قسم اگر تم اپنے بچوں کو پیسہ بنانے والی مشین بناو گے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے پھر ان کی زندگی کا تارگٹ مقصد صرف پیسہ ہوگا اللہ رب العزت اس ادارے کے اندر ہم سب کو بڑھ چڑھ کے تامن کرنے کی بھی تفیق دے اور اس کے اندر آپ سب نے اپنی صلاحیتوں کو بھی اپنی سروسز کو بھی دینا ہے سبحانہ ربی کا رب العزت یمم یاسفون و سلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمين موسیقی